اسلام علیکم دوستوں ڈائنو سورز زمین پہ راج کرنے والے سب سے پورانے اور شاید سب سے طاقتور جانور تھے یہ جانور آج سے تقریباً تیسے چوبیس کروڑ سال پہلے ہماری اس زمین پہ کافی مقدار میں پائے جاتے تھے دوستوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ڈائنو سورز اور انساس ساتھ رہے ہوں حالکہ انسان پچھلے دو لاکھ سالوں سے اس زمین پہ آباد ہے جبکہ آج سے تقریباً ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ڈائنو سورز اس زمین سے ختم ہو چکے تھے مگر زمین سے کچھ ایسی چیزیں برامت ہوئی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ شاید ڈائنو سورز اور انسان ایک ساتھ رہے ہوں دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی عجیب و غریب باتیں بتانے جا رہے ہیں مگر ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دوستوں ڈائنو سورز آج سے قریب ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے اس زمین سے ختم ہو گئے تھے مگر بہت سے سائنٹس مانتے ہیں کہ سب ہی ڈائنو سورز آج سے تقریباً چھے کروڑ سال پہلے ختم نہیں ہوئے تھے زمین پہ آخری ڈائنو سورز کی موت اور پہلے انسان کی پیدائش کے درمیان چھے کروڑ سنتالیس لاکھ سالوں کا فاصلہ ہے مگر جو بات آج ہم انسانوں کو بہت ہی زیادہ حیران و پرشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیسے قدیم لوگوں نے ان ڈائنو سورز کی تصویروں کو گاروں میں تراشا تھا حالانکہ آج سے کچھ سو سال پہلے تک ہم ڈائنو سورز جیسی مخلوق کے بارے میں جانتے تک نہ تھے تو آج سے آٹھ سے دس ہزار سال پرانے لوگوں نے ان کو کیسے دیکھا اور گاروں میں ان کی تصویریں کیسے بنائیں ان تصویروں میں انسان اور ڈائنو سورز کو ایک ساتھ دیکھا گیا ہے اور کچھ تصویروں میں تو انسان ان کا شکار کرتے بھی نظر آتے ہیں زمین سے ملی کچھ قدیم مورتیوں میں بھی ڈائنو سورز کی مورتیاں ملی ہیں جن پر انسان سوار ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آج سے ہزاروں سال پرانے لوگوں نے ڈائنو سورز کو دیکھا تک نہ تھا تو انہوں نے ان کی تصویریں گاروں میں کیسے بنائیں ڈائنو سورز کے بارے میں ہم انسانوں کو انیسویں صدی میں پتا چلا تھا جب ان کا پہلا فوسل تریافت ہوا تھا کچھ سائنٹس مانتے ہیں کہ انسانوں نے ہزاروں سال پہلے محمد کی طرح ڈائنو سورز کا بھی شکار شروع کیا ہوگا محمد ہاتھیوں کی ایک قدیم نسل تھی جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری زمین پر پائے جاتی تھی یہ ہاتھی آج کے مقابلے کے ہاتھیوں میں کافی بڑے تھے مگر انسانوں نے ان کا شکار شروع کر دیا اور ہاتھیوں کی یہ انمول نسل ہزاروں سال پہلے ختم ہو گئی سائنٹس مانتے ہیں کہ انسانوں نے ہزاروں سال پہلے ڈائنو سورز کا بھی شکار کیا ہوگا اور جو ڈائنو سورز آج سے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ایسٹرویڈ کے ٹکرانے کے بعد بچ گئے تھے ان کو انسانوں نے مار ڈالا ہوگا اور کچھ بچے کچھے ڈائنو سورز انسانوں سے دور جا کر جیسے کہ ایمازون کے جنگل ہیں ان میں بس گئے ہوں گے ایمازون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جس کے زیادہ تر حصے کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے اور ہو سکتا ہے کہ اس حصے میں آج بھی ڈائنو سورز موجود ہوں سائنٹس نے کچھ جنگلی لوگوں سے ڈائنو سورز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس جانور کو دیکھا ہے اور وہ ڈائنو سورز کو ویکل آمبے آمبے بلاتے ہیں اس کے علاوہ سائنٹس کو ڈائنو سورز کی کچھ ایسی ہڈیاں بھی ملی ہیں جو کچھ ہزار سالی پورانی ہیں تو دوستوں یہ تھی کچھ ایسی باتیں جو ٹائنو سورز کی تاریخ پر ہی سوال کھڑے کر دیتی ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس بلوکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ایک نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تینکس ور واشنگ اللہ حافظ